دروی شریف افراد مختصر انداز میں حضرت مولانا طریفہ اتھر صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے اور ان سے پہلے یہ مختصر سے بشارت جو احادیث کی کثیر روایات میں آئی ہے اور صحیح احادیث ہیں خواب کے بارے میں کہ خواب کے ذریعے اس امت کو بشارات منتقل کی جاتی ہیں یہ علمِ الہی اور علمِ نبوت کا ایک حصہ ہے اور نیک خواب نیک لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری بشارت اتمنان کا ذریعہ بہت ہے وہنا بیچ میں بتا دیا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسے ایسے دل میں آئی اللہ تعالیٰ نے پورا کر دی ہیں تو بتا دیتا ہوں اور اس سے پہلے یہ درخواست ہے اصل چیز تو ہے شریعت کا سنف کا اتباع ہر مسلمان پہ مرد عورت پہ لازم ہے اور اپنے دین پہ عمل کرنے کے لیے آدمی کو ایمان کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے ایمان بنتا ہے محنت سے مجاہدوں سے بیٹا اب جس پہ گزری ہوتی ہے اس کو بتا دی میں کہا بیٹا کہنا ہی آسان ہے پھر اس نے کہا آگے اس نے جملہ بولا اس نے کہا کہ کاش میں بھی حضور کی زیارت کرتا آپ کا ساتھ دیتا ہر مسلمان کی دمانہ ہر اہل ایمان کی دمانہ تو میں بھی آپ کا ساتھ دیتا اور میں بھی آپ کے ساتھ ہر لحظہ ہر پل کھڑا ہوتا تو انہوں نے کہا بیٹا اچھی تمانہ ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا جو ہم نے جھیلا ہے وہ تم نہیں جھیل سکتے جو ہم نے دیکھا ہے وہ اگر تم دیکھتے تو شاید تم میدان کے اندر موجود ہی نہ رہ سکتے شاید کہ ایمان بھی گواہ بیٹھتے جو ہم نے دیکھا ہے جو ہم پہ گزری ہے وہ ہم جانتے ہیں تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس راستے کے مسافر بنے ہمیں یہ شاہرہ دے گئے یہ مدارس مقاطب مساجد علماء خانکائیں یہ حضرات کا آنا یہ جماعتوں کا چلنا یہ سب دین کے وہی شعبیں ہیں کہ جن کے ساتھ اپنے اپنی زندگی میں اپنا تعلق اعلیٰ درجہ میں اور مضبوط ترین بنانا ہے تو اس کو بنائیں گے سب بھائی اس میں ایک چیز ذکر ہے ذکر جو ہے ہر مسلمان کریں مبارک رات ہے آج سے شروع کریں ایک ذکر کی تصویح تیسرا کلمہ ایک استعفار ایک دروش یہ تینوں آپ لازمی کیا گیا روزانہ میں آئے آندھی آئے زلزل آئے طفان آئے جو مرضی ہو جیسا مرضی بیماری آئے تکلیف آئے راہت آئے رنج خوشی جو حال بھی ہے آپ نے ذکر میں ناغا بلو نہیں کرتا میں نے اپنے حضرت شیخ سے ایک دفعہ یہ عرص کی حضرت یہ فلان تصویح میں جو ہے یہ سسفی ہو رہی یک دم جلال میں آگا اور فرمایا کہ کھانا کھاتے ہو روٹی کھاتے ہو جی فرمایا وہ بھی نہ کھایا گیا جب ظاہری جسم کے خوراک میں ناغا نہیں ہے تو روح جو بہت ہی لطیف چیز ہے اور یہ عمر ربی ہے تو اس کی خوراک جو اس کی گزا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور ذکر میں کمی اس کیا ناغا تو وہ جو اندر میں بھوک سے وہ جیسے جسم دل ملا اٹھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے ایسے جب ذکر آدمی نہیں کرتا اللہ کی یاد میں نہیں مست ہوتا تو اندر میں روح پریشان ہو جاتی ہے اور وہ پریشانی ظاہراً آدمی کے سامنے ہوتے تو اس میں بلکل ناغا نہیں کرنا اور دوسری اس کی اس میں کسرت کرنے درود پاک تین سو دفعہ روزانہ یہاں سے شروع کریں ہزار دفعہ دو ہزار دفعہ تین ہزار دفعہ کوئی مشکل نہیں آج سے کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ درود پاک کی کسرت کیا بخاری کی روایت ہے ایک پڑھتا ہے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں دس رحمتیں اللہ اس پہ اتار گئے اور آپ میں فرمایا جو ہزار دفعہ پڑے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا مہد جنت میں دیکھ نہیں لے گا اللہ اس کو مرنے سے پہلے دیکھا دیں گے تو سب اس کی احتمام کریں گے عورتیں بھی گھروں کے اندر دروشیت کی بہت کسرت کریں جتنے مسئلے ہیں جتنے حموم و غموم ہیں سب ختم دفعہ ہو جائیں گے نکل جائیں گے ایسا دل کو سکون ذہن کو تسکین اور انسانی جسم کو اتمنان اللہ دیں گے کہ بادشاہوں نے وہ خواب میں نہیں دیکھا بلکہ بادشاہوں کو کہاں سکون ہے ان کو تو ہر آئے روز نیا مسئلہ بنتا رہتا ہے لیکن اللہ والوں کے پاس ایسا سکون ہوتا ہے ان کے پاس جو جا کے بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کو بھی سکون عطا فرما دیتا ہے ان کے اپنی ذاتی سکون کی قیفیت کا کون اندازہ کر سکتا میں نے خواب میں دیکھا مدینہ منورہ کی زیادت اکثر ہوئی اور وہ خواب جو ہے وہ قیفیات ہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی جو اس میں سکون ہوتا ہے جو اتمنان ہوتا ہے جو وقار اس میں ہوتا ہے وہ پیان سے باہر ہے تو بہت بڑی عمارت تھی اور مدینہ منورہ کی سڑک جا رہی ہے اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں پہنچا دیا تو بیک گراؤن میں آواز آ رہے گئے بیان کرنے کی میں نے گوھر کیا تو ہمارے محترم بھائی ہمارے حضرت مولانا شاہد محمود صاحب یہ بیان فرما رہا ہے اور ان کی آواز جو نا وہ چار جانبیوں گھون رہی ہے تو میں نے دل میں کہا میں نے کہا یہ تو بہت مبارک جگہ ہے اور اس مبارک جگہ پہ ایسی قبولیت کے ساتھ بات کرنا یہ بھی اللہ کی خاص عنایت ہے اس کے وغیر یہ ممکن ہے پھر میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح مہام اور پھر میں نے اسی وقت میرے دل میں آئی کہ یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہ کے آپ کے پڑوس میں رہ کے کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی پیاری باتوں کو بیان کرے کیا بات ہے یہ ناتھاں بھی ایک سر کہتے ہیں کہ کیا وقت ہوگا جب حضور سن رہے ہوں گے ہم سنا رہے ہوں گے کئی ناتوں میں اشارہ آتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ کیفیت کیا ہوگی اور پھر میں نے جاگتا ہی میں نے ان کو فون کیا ہو رہا میں ان کو بتایا پھر میں نے ان کو یہ اس کی تعبیر بھی بتائی کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو دین کے قائم